پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان اور لوٹ کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ فیصلے پر اپتدائی مشابرت مکمل کر لی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنا ہے یا نہیں تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کی تجویز تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہینیں عدالت کی دفعات تائر کر دی الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے اس کے باوجود شائع نہیں کیا عدالت کے واضح حکمات کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے درخواست میں موقع کچھ دن دور ہیں انتخابات سے انتخابات انشاءاللہ جمعیرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس ہوں گے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے انہوں نے ایک تاریخ دی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی جو تمام ضروریات ہیں چاہے وہ مالی ہوں سیکیورٹی کی ہوں انتظامی ہوں وہ ہم پوری کرنے کے لیے پابند ہیں الیکشن کمیشن اپنے موقع پر کھڑا ہے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ووٹرز کی لائنیں نظر آئیں گی سیکیورٹی کے مسائل حقیقی ہیں ہمیں ان کا ادراک ہے انہیں بہتر کریں گے پاکستان میں سوال اٹھانے پر کوئی پابندی نہیں ملک کے مستقبل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کوئی کہتا ہے مفت بجلی اور تعلیم دوں گا کوئی کہتا ہے تنخواہیں بڑھا دوں گا چیپ ٹاک ہمارے مسائل کا حل نہیں فیاسی چماتیں ایسے وعدے اور منشور نہ پیش کریں جس پر عمل ہی نہیں کرنا مگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا تقریب سے خطاب اسلام آمد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں امتنا ختم کر دیا عدالت نے چودہ دسمبر کے بعد ہونے والی تمام کارروائی کا لدم قرار دے دی ایٹرنی جنرل صاحب اگر آپ کارروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا اس حوالے سے باقاعدہ آرڈر بھی جاری کریں گے جسٹس میانگ گل حسن اورنگ سیپ کے ریمارک بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مائی کے بارہ مقدمات کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو چودہ روزہ جوڈیشل ایمان پر بھیج دیا گیا پولیس کے جسمانے ریمان کیس ادا مسترد کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی عدالت کے جش ملک اجاز آصف نے اڈیالہ جیل میں کی شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت لخور ہائی کوٹ میں چیلنج شہزاد اکبر کی جانب سے ایف آئی اے دالت کا فیصلہ چیلنج کیا گیا درخواست میں ایف آئی اے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ایف آئی اے سینٹرل کوٹ کا فیصلہ حقائق سے ہٹ کر ہے دوران انکوائری اٹھائیس بے نامی اکاؤنٹ سامنے آئے پندرہ ہزار ٹرانزیکشن سے سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی شہزاد اکبر کا درخواست میں موقف